جوہمتر مبارک کے دو فرض کے بعد چار سنتیں موقع دہ ہیں غیر موقع دہ بس ایک اصول بتا دیتا ہوں سب ذہن میں آ جائے گا اثر سے پہلے کے چار عشاء سے پہلے کے چار سنتیں غیر موقع دہ ہیں کون کون سی اثر سے پہلے کی اور عشاء سے باقی ساری سنن کہیں کہ بھی ہوں موقع دہ ہیں بس یہ ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ ڈیلی روٹین میں بعض اوقات مختلف الفاظ بول دیتا ہے جو قابلِ گریف ہو سکتے ہیں مثلا یہ چونکہ پڑوسی ملک سے آیا ہے تو وہ ان کا بچاروں کا مسئلہ ایسی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے موں سے کبھی نکل جاتا ہے اگلے جنم میں دیکھیں گے یا سات جنم کے اندر ایسا نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا اور یوں ہی کہتے ہیں کہ ایسے الفاغ ایسے گانے جن کے اندر اس قسم کے عقیدے بیان کیے گئے ہیں ان کو گنگنانہ کے ساتھ دیکھیں ایک تو محاورتا کہتے ہیں کہ بھئی سات جنم بھی ایسا نہیں ہو سکتا یہ وہیں کے محاورے ہیں ہونا نہیں چاہیے کیونکہ جب آپ یہ محاورہ پیش کرتے ہیں تو ہمارے بچے سمجھیں گے شاہد سات جنم ہوں گے اس اعتبار سے لیکن اگر کسی کا عقیدہ نہیں ہے اور وہ سات جنم سے مراد بہت طویل وقت لیتا ہے تو مجازن لے سکتا ہے اس پر تو سخت حکم نہیں ہوگا لیکن اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مرے گا دوسرا جنم اس کو ملے گا یہ سات جنم ملتے ہیں ایک دفعہ وہ پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے پھر دوبارہ کسی اور شکل میں پیدا ہو جاتا ہے مرد ہے تو عورت بن جائے گا عورت ہے تو جانور بھی بن سکتا ہے یہ سات جنم کے تصورات یہ ہمارے مذہب اسلام میں قطعان نہیں ہیں جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ دارہ اسلام سے باہر ہو جائے گا لہذا اپنے گفتگو میں کوشش کیجئے کہ اپنے مذہب کی باتیں کریں اور ایسے احتساب کریں کہ کوئی ایسا تو ہم لفظ استعمال نہیں کر رہے جو ہمارے عقیدہ اسلام کے خلاف ہے کیونکہ اس میں آپ کے لئے بڑی گریفت کا پہلو ہے یوں ہی ایسے موویز نہ دیکھیں جس کو دیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے دل میں کچھ عقائد باطلہ سرائیت کر جائیں یا کچھ عبادات باطلہ آپ کو اچھی لگنے لگ جائیں اور آپ کسی چیز کو پسندیدگی کے نگاہ سے دیکھ لیں وہیں ایمان آپ کا ضائع ہو سکتا ہے اس لئے احتیاط کریں اس میں بہت بیسٹ ہے جس نے ایسا کیا احتیاطا ہم کہتے ہیں میں یہ حکم کفر نہیں لگا رہا ہوں احتیاطا تجدید ایمان تجدید نکاح کر لیں یہ آپ کے حق میں بہتر ہے بچی کہتی ہے کہ یہ عبدالقادر عبدالقدیر عبدالرزاق نام رکھتے ہیں لیکن جب پکارتے ہیں تو قادر قدیر اور رزاق وغیرہ کہہ دیتے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں ہمارے عرف میں چونکہ یہ بہت زیادہ جاری و ساری ہے اس میں عموم بلوہ آپ کہہ لیجئے تو نام تو یہی رکھنے چاہیے عبد کے ساتھ لیکن کبھی کبار جسے لوگ پکارنے میں کہہ دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گناہگار ہیں کیونکہ کوئی بھی وہ مفہوم جو خاص اللہ تعالیٰ کے لئے ہے یعنی ان الفاظ کے جو معنی خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں وہی بعین ہی مخلوق کے لئے ثابت کر رہے ہوں یہ تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا بعض کو تو مطلب بھی نہیں پتا ہوگا آپ پوچھ کے دیکھیں کہ رزاق کسے کہتے ہیں تو وہ شاید اس کو مطلب بھی نہ آتا ہو لیکن بہتر تو یہی ہے سب سے افضل اور اولہ یہ ہے کہ عبدالرزاق عبدالقادیر عبدالقادیر کہا جائے لیکن اگر کوئی عبد ہٹا کے کہہ دے تو ہم گناہگار تو نہیں کہیں گے لیکن بہرحال غیر مناسب ہے کیونکہ اس کے قصد و ارادہ ماذا اللہ ان صفات کو بعین ہی کسی مخلوق میں ثابت کرنے کا نہیں ہے ایک کسی بہر نے پوچھا ہے کہ یہ کہنا کیسا ہے کہ آپ کی بہت نظر لگ جاتی ہے اسی طرح ہم کبھی کہہ دیتے ہیں کہ فلان کی تو بڑی نظر لگ جاتی ہے اس طرح کہنا شرن صحیح ہے یا نہیں ہے اور ہمارے گھروں میں بعض وقت یہ بھی کہتے ہیں کہ فلان کی تو بڑی کڑوی نظر ہے کمبخت کے جب بھی آتے ہیں کب ٹوڑ جاتا ہے گلاس ٹوڑ جاتا ہے دیکھیں اس طرح کرنا یہ بدگمانی ہے یقین اسی بات ہے کہ یہ نظر لگ گئی نہیں لگ گئی آپ حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے حتمی منس ہنڈرڈ پرسٹن شورٹی کے ساتھ کہ وہ اسی کی نظر لگی ہے بعض وقت ماں باپ کی اپنے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے پیار بھری نظر ڈالتے ہیں اس نظر سے ایک اثر بد ظاہر ہو جاتا ہے اور بچہ بیمار ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں بھار والوں نظر لگائی اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے تو یہ کیسے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں کی نظر فلاں کی ہاں چلیں فرض کر لیں کہ دل میں وسوسہ پیدا ہو رہا ہے کہ فلاں جب بھی گھر میں آتا ہے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو یہ شیطان ویسے تو کلیکشن ملاتا ہے تو اس میں پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کے سامنے اپنی کسی نعمت کا تذکرہ نہ کریں احتیاط کر لیں اس میں کوئی بات نہیں ہے اپنے جیسے بات اوقات ایک بہو کے چار بیٹے ہیں تو بچوں کو نہ آنے دیں سامنے کہ بھئی وہ دیکھیں گے تو بولیں گے ہائے اس کے چار بچے ہیں اس طریقے عورتوں کے بھی تو بڑی مسائل ہیں کہ ایسے مو بھر کے بول دیں گے ہائے ہائے چار بچے بچے لگتی نہیں چار بچوں کی ماں اوہ ماں گئی اور کلٹی ہو گئی بستر کے اوپر تو یہ عورتوں کے بھی معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں لیکن بہرحالہ ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر وصف سے دل میں پیدا ہو اور احتیاطی تدویر اختیار کی جائے تو وہ منع بھی نہیں ہے لیکن اس طرح کسی کو پر الزام لگانا یہ شرع طور پر جائز نہیں ایک بہن نے پوچھا کہ ان کا بھتیجہ ڈھیڑھ سال کا ہے بولتا نہیں سنتا سمجھتا سب ہے کوئی وظیفہ بتا دیں دیکھیں آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں اور اس کے علاوہ تھوڑا سا صبر کریں بعض اوقات بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا لیٹ بولتے ہیں اور پھر اتنا بولتے ہیں کہ آپ کے کان کھائیں گے ویسے یہ سورہ طوحہ کی کچھ آیات ہیں یا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم اللسانی یفقہ قولی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے پاس جانے لگے تو چونکہ آپ نے بچپن میں فیرون کے دربار میں ایک جلتاوہ انگارہ مہوں میں رکھ لیا تھا جس سے زبان تھوڑی سی جل گئی تھی اور اسے آپ کی زبان کی روانی متاثر ہو گئی تھی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر وہاں جاتے ہوئے تبلیغ کے لیے جاتے ہوئے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو رب شرح لی صدری کہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے ویسر لی امری اور میرے کام کو آسان کر دے وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی اور میری زبان کی گرے کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں تو یہ فجر کی نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھیں اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک اور جو بچہ دود پیتا ہے یا پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا اس پر دم کر کے پھر اس کو کھلائیں پلائیں اللہ تعالیٰ بہت ہی برکت دے گا ایک خاتون نے کہا کہ اب ان کے یہ الفاظ ہیں کہ چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے تو کیا میرے لئے جائز ہے کہ میں ان علماء کو فالو کرلوں جو چہرے کے پردے کو واجب قرار نہیں دیتے ہیں اور دوسرا اسی کے ذمہ نے پوچھا کہ جب علماء میں اس طرح کا اختلاف ہو جائے تو کیا ہم جس کو چاہے فالو کرلیں ہمیں اجازت ہوتی ہے دیکھیں بہن پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو جمہور علماء ہیں جو سلجے وے علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ فی زمانہ جب تک کوئی شرع مجبوری نہ ہو عورت کو نقاب کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں محول کچھ اور تھا وہاں چہرے پر نگاہ کم اور جسم کے پر زیادہ ہوتی تھی اور وہ مطلب ان کا ایک محول تھا اور یہاں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ چہرے پر نگاہ پڑتی ہے انسان کی تو پھر اس کا دل آگے کے طرف مائل ہوتا ہے حالات کی تبدیلی کی بنا پر احکام میں ضروری تبدیلی علماء پر واجب ہو جاتی ہے کہ وہ ضروری تبدیلی کر کے پبلک کو لازم کریں کہ اس کو فالو کیا جائے تو بہرحال اگر آپ کے کوئی قریبی مفتی صاحبیں فرض کر لیں اور انہوں نے آپ کو کہا کہ جائز ہے اس طرح کا آپ اختلاف بیان کر رہی ہیں تو کر سکتی ہیں آپ جب ایک مفتی صاحب کی دلیل آپ کو حاصل ہو گئے تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے عوام سے فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ نے جیسے پوچھا کہ ہم کسی کو فالو کر لیں ایسا نہ کیا کریں بلکہ آپ اس سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ جمہور کس طرف ہیں زیادہ تعداد کس طرف ہیں مختلفی مسائل میں اختلافی مسائل میں دیکھا جاتا ہے جس طرف علماء کی میجورٹی ہوگی وہ حق ہوگا اسی کو آپ کو فالو کرنا ہوگا اب آپ لوگ جو عوان لوگ کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں کہ علماء کون کون سے ہیں اور کون سے ایک طرف زیادہ ہیں کون سے کم ہیں ایسی صورت میں ہم دوسرا مشورہ یہ دیتے ہیں آپ کوئی ایک اچھے مستند مفتی صاحب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں اور ان کو فالو کریں یہ نہ کریں کہ آپ ایک کو فالو کرتے تھے لیکن ایک مسئلہ آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو آپ نے کہا مفتی صاحب وقت طور پر السلام علیکم ہم ذرا کسی اور آستانے سے رابطہ کر لیتے ہیں وہاں سے لے کے اس پر عمل کر لیا پھر انہوں نے اگلا مسئلہ ایسا بتا دیا جو آپ کو مشکل لگا تو آپ نے کہا کہ ہم ٹوٹے ہوئے تعلقات پھر جوڑنے کے لئے تیار ہیں اور اس طرف آگئے اس سے دین کھیل بن جاتا ہے یاد رکھیں جو ہم اہل سنت چار آئیمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کو لازم کہتے ہیں امام اعظم امام شافع امام مالک امام احمد بن حنبل کہ کسی ایک کو فالو کریں حالکہ چاروں حق ہیں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں تاکہ حکمت شرع باطل نہ ہو جائے حکمت شرع کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شرع احکام میں ہمارے لئے آزمائش کا پہلو رکھا ہے امتحان کہ ایک چیز مجھے ناغوار گزر رہی ہے میرے لئے مشکل ہے میرا نفس کو پسند نہیں کر رہا لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اب ہے امتحان مانو یا نہ مانو مانوں گا آخرت میں نام ملے گا نہیں مانوں گا گناہ ہوگا اور آخرت میں گریفت ہو سکتی ہے یہ ایک امتحان رکھا ہے اب اگر آپ یوں کر لیں کہ ایک مسئلے میں اس کو فالو کر لیا دوسرے مسئلے میں ادھر چلے گئے تیسرے مسئلے میں ادھر چلے گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو شرع احکام میں ایک امتحان تھا وہ تو ختم ہو جائے گا اس لئے چاروں آئمہ میں سے ایک کی تقلید جس کو تقلید شخصی کہتے ہیں علماء نے واجب قرار دی ہے ورنہ تو کھیل بن جائے امام آزم کا قول مشکل لگے تو امام شعفی کی طرف چلے جائیں امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گا